بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ و صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں جیسا کہ حد 24 کی اپلیکیشن کا آغاز ہو چکا ہے گورنمنٹ سکیم میں بہت سارے لوگ اپلائی کریں لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پرائیوٹ سکیم میں جانا چاہیے یا گورنمنٹ سکیم میں جانا چاہیے سہولیات کون سی سکیم میں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ آلریڈی بدنام ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ سہولیات کا اسی طرح ہوگا اگر ہم پرائیوٹ سکیم میں جائیں گے تو وہاں پہ اپنی مرضی کی سہولیات لے سکیں گے اور اپنی مرضی کے وہاں پہ کھانے پینے اور باقی تمام طرح چیزیں ہوں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گورنمنٹ کے حوالے سے پرائیوٹ کے حوالے سے مکمل تر ڈیٹیل دوں گا اور پرائیوٹ کے حوالے سے چند ایک ضروری اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ ہائی دوزر چوبیس کی آنے والی جوبیلیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو جو لوگ بھی حج یا عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیوں آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے سب سے پہلے گورنمنٹ حج سکیم کو ڈسکس کر لیتے کیونکہ گورنمنٹ حج سکیم کے تحت اپلیکیشن ابھی سٹارٹ ہیں کیونکہ پاکستان کو جو کوٹا ملا گیا ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس کا ہے تو ففٹی ففٹی پہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے ففٹی پرسنٹ پرائیویٹ کے ذریعے ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ حج سکیم کے ذریعے جائیں گے ففٹی پرسنٹ میں یہ ہوگا کہ اس میں سپونسرشپ والے بھی جائیں گے اور ریگولر والے بھی جائیں گے تو جو لوگ سپونسرشپ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں یا ریگولر سکیم کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں اس میں یہ صرف ضرور ہے کہ سپونسرشپ والے ڈریکٹ اپلائی کر کے ان میں قرآن دازی نہیں ہوگی لیکن ریگولر والوں میں اگر اپلیکیشن زیادہ ہو گئی تو قرآن دازی ہو سکتی ہے لیکن سہولیات اور باقی تمام تر چیزیں بلکل سیم ہوتی ہیں جیسے ہی آپ پاکستان سے ائرپورٹ سے سعودی رب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام حجاج گورنمنٹ حج سکیم کے ذریعے آئے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سپونسرشپ والے ہیں یا ریگولر سکیم والے ہیں یا شورٹ اچ پیکی یا اس طرح کی جو آ رہے ہیں اس میں بھی سہولیات ساری سیم ہوں گے لیکن آپ کے ڈیز اور باقی تمام تر چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں آپ کا مکہ کے اندر بھی قیام ہے اور مدینہ کے اندر بھی قیام ہے پچھلے سال مدینہ کے اندر تھوڑے سے حجاج کو مشکلات آئی تھی کہ کچھ کو مرکزیہ کے اندر رہائش ملی تھی لیکن کچھ کو مرکزیہ یعنی کہ مسجد نبی کے قریب قریب کے علاوہ دور تھوڑی رہائش ملی تھی تو ان کو شٹل سرویس کے ذریعے ہر نماز میں نماز کے لیے لے آیا جاتا تھا لیکن مکہ کے اندر تمام حجاج عزیزیہ میں اور بطا قریب میں رہے تھے حاج دوزر چوبیس میں پاکستان کے تمام حجاج عزیزیہ میں ہی رہیں گے تو اس میں تمام حجاج کو ایک جیسی فیسلٹیز ملیں گی اور کھانے پینے کے حوالے سے ماشاءاللہ سے کھانے پینے کا تین ٹائم کا انتظام ہوتا ہے اور بہت ہی زبردت بہت ہی اچھا کھانا بنائے جاتا ہے مکہ کے اندر عزیزیہ میں بھی آپ کو حرم میں جانے کے لیے چوبیس گھنٹے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے آپ کے ہوتل کی ٹرانسپورٹ آپ کو حرم چھوڑ کے آتی ہے اور حرم سے واپس بھی لے کے آتی ہے اس کے بعد منا کے اندر آپ چلے جائیں گے تو اس پر منا میں کوشش یہ کی جاری ہے کہ پاکستانی تمام حجاج کے جو کیمپس ہیں وہ جمرات کے قریب لیے جائیں پرمنٹ حج سکی میں جو آپ کے حج کے پانچ دن ہوتے ہیں یعنی کہ منا کا دن عرفات کا دن اور مزلفہ میں وہاں پہ بھی الحمدللہ سے فیسلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں پچھلی بار بھی منا میں بھی اور اس کے لعرفات میں بھی حجاج کو کیمپ دیئے گئے تھے کھانا پینہ اور باقی تمام تر چیزیں تھی لیکن مشکت پرائیویٹ میں بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ میں بھی ہوتی ہے گورنمنٹ سکیم کے بارے میں میں نے آپ کو تمام تر معلومات دے دی اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اس کے بعد پرائیویٹ سکیم میں پرائیویٹ سکیم میں حجاج اپنی مرضی کی رہائش لیتے ہیں مدینہ میں بھی مکہ میں بھی اور اس کے علاوہ منا میں بھی اپنے کیمپس وغیرہ تمام تر چیزیں وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن اکثر پرائیویٹ ٹور اپریٹرز نے اپنا ایک پیکج بنائے ہوتا ہے حج کے لیے کہ پندرہ لاکھ کا بیس لاکھ کا پچیس پینتیس لاکھ کا تو اس میں تمام تر فیسلٹیز سہولیات انہوں نے آل ریڈی سیٹ کی ہوتی ہیں اس میں میں آپ کو تھوڑی سی سہولیات کے حساب سے بتا دیتا ہوں اگر آپ مدینہ کے اندر قریب رہائش لیں گے مکہ کے اندر بھی آپ بالکل قریب رہائش لیں گے مناہ میں بھی آپ مکتب نمبر اے لیں گے تو پھر آپ کا پیکج تقریباً تیس لاکھ تک پڑے گا کیونکہ رہائشیں اور باقی تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن اب قیمت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرائیویٹ اوجاج کی جو قیمت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سکیم سے تقریباً ایک لاکھ زیادہ سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً پینٹالیس لاکھ تک اس کی قیمت جاتی ہے کچھ اوجاج پرائیویٹ سکیم میں بھی سستہ پیکج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرائیویٹ میں یہ کرتے ہیں کہ آپ جو سستہ پیکج لے لیتے ہیں مطلب سستہ بھی کیا گورنمنٹ سکیم سے بھی ایک لاکھ زیادہ ہے تو تقریباً بارہ لاکھ یا تیرہ لاکھ پندرہ لاکھ تک آپ کا پیکج ہوگا تو اس میں بھی ٹور اپریٹر نے اپنی جیب بچانے کے لیے آپ کو دور کی رہائش دے گا مدینہ میں بھی دور کی رہائش دے گا کھانے پینا اگر آپ خود لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اپریٹر کے ذریعے لینا چاہیں گے تو اس میں بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کو مین چیز ہے منا میں پرائیویٹ حجاج کو بھی گورنمنٹ حجاج کو بھی بلکہ دنیا کے تمام آنے والے حجاج کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف یہ ہوتی ہے بے شک آپ مکتب نمبر اے میں آئے مکتب نمبر اے بلکل جمرات کے قریب ہوتا ہے آپ کا پانچ سو میٹر بھی فاصلہ نہیں ہوتا لیکن آپ آسانی کے ساتھ جمرات میں شیطان کو کنکریہ مارنے تو چلے جائیں گے لیکن واپسی کے تمام راستے باندھ ہوتے ہیں واپسی آپ کو دوبارہ عبداللہ بریج تک آنا ہے عبداللہ بریج کو کروس کر کے دوبارہ آپ نے اپنے کیمپ کی طرف آنا ہے اور یہ بھی کم سے کم چار پانچ کلومیٹر سفر آپ کو چلنا پڑے گا تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ مکتب اے لیں بی لیں سی لیں جو بھی لیتے ہیں آپ نے ان تمام ترچیزوں کے لیے پہلے سے ریڈی رہنا ہے گورنمنٹ سکیم میں اس بار مکتب نمبر ڈی کو لیا گیا ہے تو آپ کا ممید یہ کی جاری ہے کہ زون نمبر دو میں یعنی کہ عبداللہ بریج کے آس پاس کیمپ ہوں گے مناہ کے اندر پاکستانی حجاج کے بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے حجاج کے جتنے بھی کیمپ ہوتے ہیں زون نمبر دو اور زون نمبر تین کے آس پاس ہوتے ہیں آس ٹیئر میں حج دوزر تیس کی ڈیوٹی میں جب مناہ کے اندر موجود تھا تو وہاں پہ ایک پرائیوٹ حجاج کے مجھے حجی ملے جن کا کیمپ زون نمبر پانچ میں تھا تو ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے حجاج کو راستہ بتانا ہوتا ہے یا ان کی رہنمائی جہاں تک ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں حجی سال سے بات کرتے کرتے انہوں نے مجھے یہ کہا کیونکہ پرائیوٹ سکی میں بھی ان کو بہت زیادہ دور کیمپ دیا ہوا تھا تو میں نے ان کو یہی کہا تھا آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ جون سے بھی سکیم میں ہیں گورنمنٹ سکیم میں ہیں یا پرائیوٹ سکیم میں ہیں چلنا تو آپ کو پڑے گا لیکن یہ ہے کہ دعا کریں کہ آپ کی تمام طرح سہولیت آپ کو اچھی مل جائیں اس میں گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے پرائیوٹ والے بھی کوشش کرتے لیکن پرائیوٹ والوں میں یہ ہوتا ہے کہ دوخہ زیادہ ہوتا ہے اور کوشش کم ہوتی ہے تو آپ نے جس کے ذریعے بھی آنا ہے سوچ سمجھ کے اپنا ہومورک مکمل کر کے پھر آنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک یا ان کو سبسکرائب لازمی کر لیں آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں درش کر دیجئے انشاءاللہ جو بھی اس کا ایتھینٹک جواب ہوگا آپ کو دے دیا جائے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ